اسلام علیکم فرینڈس یہ چودہ فالہ ایک بچہ ہے سٹوڈنٹ انس کا ہاتھ ہے اور یہ اس کے فادر نے جو ہے سینڈ کی ہیں ہاتھ یہ جو ہاتھ ہے وہ چودہ فالہ کا ہے اور ایک جو اور نیکسٹ جس کی میں پانپ لیڈنگ کروں گا وہ جو ہے بارہ سال کا ہے تو انہوں نے ان کی جو ہے وہ تعلیم اسٹیڈی اور ساتھ میں جو ہے وہ ان کے مستقبل ان کے بارے میں پوچھا ہے اور یہ بھی پوچھا ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہ جب یہ اسٹیڈی وغیرہ صبح کو کر کے آئیں گے تو شام کو ان کو جو ہے شاپ وغیرہ بھی پٹھانا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے کیونکہ باپ کا جو ہے وہ ان کے باپ ہیں ان کا اتنا لکھ اچھا نہیں ہے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کامیاب جائیں گے یا نہیں اب جو ہاتھ پہ لکھ ہوتا ہے اٹھارہ سال سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے لیکن کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا ہے اور جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اچھی لکی رہے ہیں اچھے نشانات ہیں تو اس کا بینیفٹ جو ہے اس کے ماں باپ کو ورور پہنچتا ہے اور یہ لکی ہاتھ ہے لیکن اس سے زیادہ جو آپ کے چھوٹے بیٹے ہیں اس کا ہاتھ ہے لیکن مجھے حصہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کی آپ ان کی جو ہے جو آپ کی خواہش ہے جو جتنی تعلیم آپ تلوانا چاہتے ہیں یونرسٹی لیول تک یا کیا تو وہ جو ہے وہ یہ نہیں جو ہے وہ کر پائیں گے کیونکہ تھرٹی تک تیس سال تک ان کی مائنڈ لائن اور جو ہے لائف لائنڈ ڈسٹرپ نہ برا رہی ہے جب کسی بچے کی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوتی ہے تو ان کی جو ہے وہ اور خواہشات ہوتی ہیں ان کا جو ہے پڑھنے لکھنے سٹڈی کے میں تو کچھ انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن زیادہ کچھ اور ہوتا ہے گیموں میں ہوتا ہے کھلنے میں ہوتا ہے اور چیزوں میں جو ہے ان کی دلچسپی پائی جاتی ہے تو اس وجہ پھر جو آپ چاہتے ہیں لیکن جب یہ فورٹی کے ہوں گے تو بالکل دماغ میں ان کی سوچ بدلے گی اور جو ان کی پرانی گلتیاں ہوں گی اس سے جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے لیکن جو پڑھنے لکھنے کی ایج ہوتی ہے وہ تب تک جا چک ہوئی ہوتی ہے اور چالیس سال ایج تو بڑی بات ہے لیکن تیس میں بھی ان میں جو ہے چینجنگ آ جائے گی بہرحال جو بھی ہوگا میں جب ان لائنس پہ آؤں گا ان علامات پہ آؤں گا تو تب بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو پہلے جو ہے وہ ہاتھ کا تجزیہ سٹارٹ کرتے ہیں فنگر سے بہت ہی بڑا جو ہے وہ ہنگ اٹھا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جب یہ بڑا ہوگا تو بہت سمجھدار بنے گا اور ساتھ میں جو ہے لیڈرشپ کالٹی سپرائی جاتی ہیں یہ کمبے کے فیملی کے سربراہ بھی بن جاتے ہیں اگر لیکن ان کی لکلائن تو اچھی ہے اور کوئی بھی پریویٹ جاب اور کسی بھی بیونس میں یہ کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ جاب کے اتنے چانسس نہیں ہیں دونوں ہی جو ہے وہ فنگر جانے کے جو ہے مشتری کی جوپیٹری کی اور ساتھ میں جو ہے وہ اپولو کی فنگر جو ہے وہ ایک ساتھ لنٹ ہے اور اتنی ایک ہی ہائٹ ہے تو فیملی کی طرف سے بھی ان کو جو ہے سکھ ملے گا ہیپنس اور ساتھ میں جو ہے وہ تھوڑا ایگو بھی ایسے بچوں میں ہوتی ہے اور حمد بھی ان لوگوں میں جو ہے بہت پائی جاتی ہے حالات جیسے بھی ہو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اچھی بات یہ ہے کہ کمیونکیشن سکلز ان کے اچھے ہیں جو کہ کسی سے اگر وہ شاپ وغیرہ پہ پیٹھتا ہے تو کسی سے جو ہے بات کرنے کا دھنگ کلائنٹ کو کسٹمر کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کرنا اور شرمی لپن ان میں جو ہے اگر اسٹارٹ میں کوئی بھی انسان کام کرتا ہے اگر آپ بٹھائیں گے فرسٹ ٹائم کسی شاپ وغیرہ پہ تو اس میں جو ہے وہ پایا جائے گا لیکن جو ہے وہ جہفی وقت گوبرے گا تو اس میں جو ہے یہ چیفیں جو ہے وہ ریمو ہو جائیں گی یعنی کہ ختم ہو جائیں گی اور کانفیڈنس آجائے گا اور کسٹمر سے صحیح طریقے پھر بات بھی کرے گا اور ڈیلنگ جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھی کرے گا کیونکہ یہ فنگر جو ہے اس کی جو ہے ففٹ فیلیج تک آ رہی ہے آنے کے اوپر والے جوڑ تک جو ہے وہ آ رہی ہے اب جو ہے ان کے جو ہے وہ کلوزپ پہ چلتے ہیں کلوزپ پہ جب چلتے ہیں تو بیونس سینس ایسے لوگوں میں پایا جاتا ہے لیکن یہ تو بچہ ہے اور آپ جو ہے وہ تھوڑا گربت کی وجہ پہ یا کیا ان کو شاہ پہ بٹھانا چاہتے ہیں لیکن یہ تو پڑھنے کے ان کے دن ہیں اور اگر ٹوشن وغیرہ بھی اگر جو ہے جایا کرے تو اور صحیح بات ہے شہرت ان کو تھوڑا جو ہے ماؤنٹ ان کا دبا ہوا ہے شہرت تو ملے گی لیکن ذرا محنت سے اور وہ بھی جو ہے وہ فورٹی کے بعد شہرت ملنے کے امکانات ہیں یعنی کہ نام ہوگا اگر کاروبار دندھا ہوگا یا کیا اس کے لیے بھی نام ضروری ہوتا ہے لوگ جو ہے پوچھ پوچھ کے جو ہے وہ ایسے لوگوں کا چھوٹی گلیوں میں پتلیوں میں شاپ ہوتی ہے تو لوگ پوچھ پوچھ کے آتے ہیں کہ فلان کی شاپ کہاں پہ ہے تو یہ جو ہے وہ چیزیں ان کو جو ہے وہ اولڈ ایج یعنی کہ جب ان کی ایج جو ہے بڑی ہوگی تب ہی ان کو ملیں گی سیٹرن ماؤنٹ اچھا خاصہ ہے اور اس طرح کی لائنز چل رہی ہیں جو کہ جوپیٹر کی طرف تھوڑا جو ہے وہ جب یہ مچور ہوں گے تو سیافت میں بھی ان کی دلچسپی ہوگی بڑے بڑے لوگوں پہ تعلقات بھی ان کے بنیں گے جو گورنمنٹ میں ہوں گے اور سیافت میں جو ہوں گے اس کے جو ہے وہ ہاتھ میں بھی جو ہے وہ سلیمان ڈرنگ پائی جا دی ہے تو مذہب کے علاوہ اولڈ ایج میں مذہب بھی بن جائیں گے اور ساتھ میں یہ پہلے جو ہے روحانیات جیسے پامسٹری ہے آسٹرولوجی ہے اور جو تعویفات کی علوم ہیں ان میں بھی ان کی دلچسپی وظائف میں جو ہے وہ بلکل رہے گی اب جو ہے وہ یہاں پہ ایسی لکیریں پائی جاتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کبھی نہ کبھی تھانے کموں یا کوٹ کچھاری ورور کسی نے کسی جو ہے وہ مقدمات کے سلسلے میں جانا پڑے گا لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اولڈ ایج میں ان کو پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے جالی نمہ گریل ہے اور تھوڑا جو ہے وہ ہارٹ لائن سے اس طرح کی چل رہی ہے بیرو نے ملک اگر یہ کمانے جائے تو پاکستان سے زیادہ کما سکتے ہیں اور اس کے چانسز بھی بن رہے ہیں یعنی کہ رہیں گے ہمیشہ کے لئے فیٹی ونشپ تو شہریت تو وہاں کی نہیں ملے گی لیکن جو ہے وہ جیسے سعودیہ وغیرہ جاتے ہیں یا یو ای دبائی وغیرہ تو وہاں پہ کمانے میں پاکستان سے زیادہ یہ پیسہ کما سکتے ہیں اب جو ہے ان کی ہارٹ لائن دیکھتے ہیں ہارٹ لائن بہت ہی یہ ایموشنل ٹائپ ہے اور جذباتی عشق محبت کی چکروں میں جو ہے وہ ضرور پڑھیں گے جب بڑے ہوں گے تو اور سوائے ناکامی کے اس میں جو ہے کچھ نہیں ملے گا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور بہت سے جو ہے وہ دلی صدمات جیسے بریک اپ یا جدائی جو ہے محبوب کے ساتھ گرل فرینڈ کے ساتھ ہوگی تو اس طرح کے جو ہے وہ ان کو ملیں گے لوگ پیسے کے لحاظ سے یہ ہاتھ میں اس کے ایسی لکرے پائی جاتی ہیں اگر آپ ان کو شاہ پہ بھی بٹھا رہی ہو تو ایک بات جو ہے نصیت ان کو ورور کرنا کہ یہ جو ہے کسی کو ادھار وغیرہ نہیں دیلنے ہی تو لوگ کھا جائیں گے ان کی کیونکہ ایسی لائنس ان کے ہاتھ میں ہیں مائنڈ کے حساب پہ تھوڑا زیدی ٹائپ بھی ہیں اور چچڑا پن بھی ان میں آئے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی کہ فورٹی تک ان کی مائنڈ لائن بلکو ڈسٹرب نور آ رہی ہے جب مائنڈ لائن کافتہ اور بھی سٹوڈنٹس کی ہوتی ہے ڈسٹرب تو وہ اس لحاظ سے وہ نمبر نہیں لے پاتے ابھی تو شاید آپ نے بتایا تھا کہ آٹھ ہی جماعت میں ہیں تو اس لحاظ سے وہ جب بورٹ کا جو امتیان وغیرہ ہوتا ہے وہ نائن سے اور ٹین سے یعنی کہ میٹرک تک جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ایڈ تک تو اکثر جو میڈل سکول ہوتے ہیں یا چاہے جو ہے وہ دفرے ہائی سکول بھی ہوتے ہیں تو اس کے ٹیجر سی لیتے ہیں تو آگ ہی چل کے جو ہے وہ ان کو تھوڑا مسائل کا شکار یہ ہوں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ فورٹی کے بعد جو ہے بہت ہی یہ چالاک بن جائیں گے شارپ مائنڈ بن جائیں گے پیسہ ان کے پاس رکے گا ضرور اور جب یہ جوان ہوں گے تو اس سے جو ہے وہ بچت کرنا اور یہ چیویں کرنا سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ ان کے جو ہے منی ٹرائنگل ہاتھ میں پایا جاتا ہے اب ان کی لائف لائن پہ چلتے ہیں لائف لائن بھی جو ہے تھرٹی تک بلکل ڈسٹرب نور آ رہی ہے اور جب یہ جو ہے وہ بیس انیس کے ہوں گے تو کاروبار میں ان کو بہت بڑی کامیابی ملنے کے چانسس ہیں اور ہلکی بیماریاں وغیرہ جو ہے وہ تھرٹی تک ان کو رہیں گے اس کے بعد بلکل لائف سیموت چل رہی ہے لائن بلکل دھاگے کی طرح کیلئر چل رہی ہے تو اس کے علاوہ جب ان کی ایج پچیس ہوگی پھر جو ہے وہ تیس ہوگی تو اس ٹائم جو ہے کسی قریبی رشتہ دار کی جو ہے وہ ڈیت ہوگی جس سے اس کو ذہن یعنی کے دلی صدمہ ہوگا اب یہ جو ہے وہ پچیس سال کے بعد یا جو ہے وہ چوبیس سال کے بعد بلکل ان کو جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ کاروبار میں ملے گی اور پچیس سال کے بعد جو ہے وہ ان کو سیپریٹ یعنی کے جدہ آپ جو ہے وہ کاروبار یا کوئی جو ہے وہ بلکل آپ ان کو جو ہے وہ کھول کے دے سکتے ہیں پرائیوٹ جاب اچھی ان کو مل سکتی ہے جو کہ ایسا کام کریں گے جو تھرٹی فائد تک وہ ہی چلے گا اس کے بعد جو ہے وہ چینجنگ آئے گی یعنی کے کیریئر اپنا کام ورک جو ہے وہ چینج کرے گا اور پچاف تک پھر وہ ہی جو ہے وہ کام جو ہے وہ چینج کرے گا ہو سکتا ہے کہ اولڈ ایج میں ان کو جو ہے وہ جاب ملنے کے چانسز ہوں کیونکہ ان کی ہارٹ لائن جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اکثر لوگ کہیں گے کہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے نہیں اور یہ جو ہے وہ آگے اس میں لائن مل جاتی ہے لیکن یہ اس طرح کی خاص لائن نہیں ہے تو تعلقات تو بن سکتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ یا فیافت دانوں کے ساتھ لیکن چانسز نہیں ہیں گورنمنٹ شاب کے کیونکہ بالکل ڈسٹرب نہ ورارہی ہے پہلے مجھے نہ ورارہا تھا کہ شاید دور سے کہ شاید صحیح ہے لیکن اس طرح کی لائن نہیں ہے بہرحال اولڈ ایج ان کی اچھی رہے گی اور بیرو نے ملک جانے کے ویسے بھی ان کے چانسز ہیں کمانے کے سلسلے میں تو اس میں زیادہ ان کو کامیابی مل سکتی ہے اور کاروبار کے لحاظ سے جو ہے وہ ان کو پچیس کے بعد جو ہے بلکل اچھی کامیابی پریویٹ جاب کریں یا جو بھی کریں اس میں کامیابی مل سکتی ہے لیکن منٹلی طور پر یہ فورٹی تک تھوڑا ڈسٹرب رہیں گے اور سٹیڈی وغیرہ میں بھی جو ہے وہ تھوڑا ان کو اگر محنت کریں گے تو محنت سے تو لائنس بھی تبدیلی آ جاتی ہے اگر آپ نے فیادہ محنت کروائی ٹوشن وغیرہ یا اچھے ٹیچرز ان کو ملے تو پھر کامیابی مل سکتی ہے ورنہ یہ پڑھنے کے معاملے میں تھوڑا دشواریاں ورور آئیں گی اور پھر عشق محبت اور ان معاملات میں بھی ان کو جو ہے وہ ان کی ہارٹ لائن ایسی ہے کہ یہ بہک جائیں گے اور کوئی بھی لڑکی دیکھی یا کیا تو ان پہ دل آ گیا جس طرح ینگ اور نوجوان یوت ہماری میں ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو سب سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ مجھ سے وار سب پھر پوچھ لیں اللہ حافظ